ہیلے ایرون آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں بی ایس اے ڈرکی کلاسس میں اور آشا کرتا ہوں میت کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اور اپنے آرے والے اگزام یو پی ٹی پی ٹی کی تیاری کر رہے ہوگے تو آپ کے پی ٹی کی اگزام جو آپ کا 20 اگست کو ہونے والا ہے اس اگزام کے لیے کچھ ایمپورٹن کوشنز میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں لگ بگ جنرل ایوارنس کے 50 ایمپورٹن کوشنز لے کر آیا ہوں اور کچھ ایمپورٹن کوشنز ہندی اور انگلیش کے آپ سبھی کے لیے لے کر آیا ہوں تو پوری ویڈیو میں آپ سبھی لوگ بنے رہیں گے ایسے امید کرتا ہوں اور جلدی سے آپ سبھی لوگ بھائی شیئر بھی کریں گے تو جتنے لوگ بھی لائے وات چکے ہو سبھی لوگ یہ بار کلاس کو شیئر کر دیجئے اور پہلے پرشنکات صحیح اتر آپ سبھی لوگ بتا دیجئے اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یگمک سنگلین کے پرنام سویروپ پرنام سویروپ کیا بنتا ہے تو یہاں پر ایک بار بھائی لکھا ہوا ہے پرنام سویروپ تو بتانے ہیں آپ کو اگوڑیت یگمنج بنتا ہے دریگوڑیت بنتا ہے اچل بنتا ہے یا گتشیل پیونگک بنتا ہے سبھی لوگ بتائیں گے اس کوشن کا رائٹ آنسر بھائی تو یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں اس پرشنکے صحیح اتر کی تو آپ کا آپشن نمبر 20 پرشنکہ بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپ کو یاد اکنا ہے یگمک سنگلین کے بعد کیا بنتا ہے تو دریگوڑیت یگمنج بنتا ہے تو آپشن نمبر 20 طرح بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسر اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ اب اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ نملکت میں سے کس کا سنگھتی کے اندر وسطو کے باہر ہوتا ہے فاؤنٹین پن کا کرکٹ کی گیند کا رنگ کا یا پستک کا یہ بھی رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ بتاؤ گے بتائیے تو یہاں پر آپ سبھی کو یاد اکنا ہے کہ کس کا سنگھتی کے اندر وسطو کے باہر بنتا ہے تو جو رنگ ہوتی ہے جس کو ولے بولتے ہیں اس کا آپ کو یاد اکنا ہے کیونکہ جو ہے ٹھیک ہے باہر کیوں بنتا ہے باہر اس لئے بنتا ہے کیونکہ رنگ جو ہوتی ہے یا ولے جو ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے بھائی کھوکلی ہوتی ہے تو اس لئے وسطو کے باہر بنتا ہے سنگھتی کے اندر اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ کہ کسی پرمانوں کے لئے پلم پوڈنگ موڈل کس کے دوارہ دیا جاتا ہے ایٹ نوئی لائی ورزیر کے دوارہ یا رابرٹ بائل کے دوارہ یا ارنیسٹ اڈا دفور کے دوارہ یا آپ کے جے جے تھاموسن کے دوارہ یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے بتائیں بھائی جے جے تھاموسن آپ کو یاد رکھنا ہے کسی بھی پرمانوں کے لئے پلم پوڈنگ موڈل کس کے دوارہ دیا جاتا ہے تو جے جے تھاموسن کے دوارہ جیا جاتا تھا تو آپشن نمبر ڈ ہمارا اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے اور اس پرشن کا صحیح اتر بتانے ہی کوشش کیجئے کہ نمکت میں سے کون سا ایک بھوتک پریورتن ہے کوئلے کا جلنا یہ ایک بھوتک پریورتن ہے لکڑی کا جلنا یا پلیٹینم کروسیل کو گرم کرنا یا پوٹیشیم کلوریٹ کو گرم کرنا تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بتائیں گے آپ سب بلو بتائیں تو آپ کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی کہ پلیٹینم کروسیل کا گرم کرنا یہ کیا ہے یہ ایک بھوتک پریورتن ہو جائے گا تو اس پرکار آپ کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھئے اور اس کوشن کا رائٹ آنسر بتانے کوشش کیجئے آپ سب لوگ کہ چندہی سے کولکاتا کی یاترہ سڑک مارگ سے کرنے پر ندیوں کی اپستیتی کا صحیح کرم آپ کو بتانا ہے تو چندہی سے اگر کوئی کولکاتا جاتا ہے یاترہ کرتا ہے سڑک مار کے دورہ یاترہ کرتا ہے تو ندیوں کی اپستیتی کا کرم آپ کو بتانا ہے تو سب سے پہلے کون سی ندی اور اس کے بعد کون سی ندی اور اس کے بعد کون سی ندی پڑے گی اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگوں کو بتانا ہے بھائی بتائیے جلدی جلدی سبھی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر کریں گے بھائی بتائیے چلے تو سب سے پہلے بنے گی بھائی پھر نور ندی پھر نیرو ندی پڑے گی اس کے بعد کرشنا ندی پڑے گی پھر گوداوری پھر مہا ندی اور پھر سوورن ریکہ بنے گی تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا تو جو لوگ بھی آپشن نمبر سی کے ساتھ ہیں سبھی کا آنسر یہاں پر بلکل صحیح ہو جاتا ہے آگلا پوشن دیکھیں آپ لوگ اب کہ ورشہ کے کسی دن اندر دھنوش کے دکھائی پڑھنے کے لیے کونسی پرکاشیے گھٹنا مکھ روپ سے اتردائی ہے ویورتن، ویتی کرن، وکشیپن یا پراورتن رائٹ آنسر بتانے آپ سبھی لوگوں کو اس کوشن کا کیا ہو سکتا ہے تو دیکھیں آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ ورشہ کے کسی بھی دن اندر دھنوش کے دکھائی پڑھنے پر کونسی پرکاشیے گھٹنا تو وکشیپن کے پرکاشیے گھٹنا مکھ روپ سے اتردائی ہوتی ہے تو اندر دھنوش کے دکھائی پڑھنے کے لیے کونسی گھٹنا اتردائی ہوتی ہے آپ کو یاد اٹھنا وکشیپن کی گھٹنا اگلا پرکاشیے گھٹنا دیکھیں آپ لوگ اب پروجیکٹ ٹائگر کے سممند میں نمکت میں سے کونسا قطن صحیح ہے تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں کہ سب سے ادھک ٹائگر کونسے راج میں پائے جاتے ہیں تو مدھ پردیش میں سب سے ادھک ٹائگر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس پرشن کے صحیح اتر کی بات کریں تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو سکتا ہے ٹائگر پروجیکٹ ٹائگر کے سممند میں نمکت میں سے کونسا قطن صحیح نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھئے بھائی اسے وش انیس سو تیہتر میں بھارت میں شروع کیا گیا ٹھیک ہے انیس سو تیہتر میں اس کو شروع کیا گیا کس کو بھائی ٹائگر پروجیکٹ کو اس کے علاوہ آپ کو یاد اٹھنا ہے کہ یہ تو بلکل صحیح ہو جائے گئے تو غلط ہے نہیں اس کے علاوہ اس پر یونہ کا ادھش پرکرتک واس اور باغو کو پرکتک وراثت کے روپ میں اسی استان پر سرکشت رکھنا یہ بھی بلکل صحیح ہو جائے گا اس کے علاوہ اس پریوجنا نے بھارت میں باغو کی جیوان شم آبادی سنشت کرنے کو مہت دیا ہے یہ بھی بلکل صحیح ہو جائے گا اس کے علاوہ بھارت کے پروتر بھاگ میں کوئی ٹائگر ریزر نہیں ہے تو ایسا بھائی غلط ہے ایسا غلط ہو جائے گا پروتر میں بھاگ میں کوئی ٹائگر ریزر نہیں تو پروجیکٹ ٹائگر کے بارے میں آپشن نمبر ڈی والا قطن بلکل غلط ہو جائے گا اور یہی ہمارے پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اپ کے نملکت میں سے کون سا جائیو منڈل سنڈکشی چھیتر بھارت میں نہیں ہے آگستہ لائیم آئی ٹھیک ہے کیا لکھاؤ بھائی آگستہ آگستہ مالائی اس کے بعد نو کریک اس کے بعد گریٹ نکو بار یہ آپ کے گریٹ ہی مالین تو جلدی سے بتائیں گے کون سا جائیو منڈل سنڈکشی چھیتر بھارت میں نہیں ہے تو یہاں پر آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا بتائیں بھائی دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ سبھی کو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ بھارت میں اب تک کل اٹھارہ ٹھیک ہے بھارت میں اب تک لگ بھگ اٹھارہ جائیو منڈل سنڈکشی چھیتر جو ہیں کیندر سرکار کے دوارہ استحفیت کیا جا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو پرشن پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں پر کون سا جو ہے جیم منڈل سنڈکشی چھیتر بھارت میں نہیں ہے تو گریٹ ہی مالین نہیں ہے تو اس پرکار آپشن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں گا آپ لوگا اس میں آپ کو بتانا ہے ایری ڈیسول جو مردہ پرکاروں میں سے ایک ہے اس کے وشہ میں نمکت میں سے کون سا کتھن صحیح نہیں ہے تو جلدی سے دیکھیں بھائی اس کا رائٹ آنسر ایری ڈیسول جو مردہ پرکاروں میں سے ایک ہے اس کے بارے میں ایک بات غلط لکھی ہوئی ہے وہی بات آپ کو بتانا ہے تو پہلا والا کتھن لکھا ہوا ہے کہ ورشہ کے ادھکانچ سمیہ میں پودھوں کے لیے پانی کی کمی یہ تو بالکل صحیح ہو جائے گا اتیدھک چیو پدھارت یہ آپ کا اس کے بعد گہرائی پر کاربونٹ کا ادھک سنچین یہ غلط ہو جائے گا یا گہری چوڑی دراروں کا آبھاف یہ غلط ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو غلط کتھن بتانا ہے تو غلط کتھن کی بات کریں تو آپشن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ادھک جیف پدھارت یہ غلط ہو جائے گا اور یہی ہمارے پرشن کا بالکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ کہ جو پربحہ جو ایک اوپری اسطر کی شوب منڈلیہ ترنگ ہے اس کے سندھر میں نمکت میں سے کونسا کتھن صحیح نہیں ہے تو پھر سے آپ کو جو کتھن صحیح نہیں ہے اس کے وارے میں بتانا ہے بتائیے دیکھیں آپ کو یاد اٹھنا ہے کہ جو پربحہ جو ایک اوپری اسطر کی شوب منڈلیہ ترنگ ہے اس کے سندھر میں کونسا کتھن غلط ہے تو یہ اچھو ویگ وائیو کا سنکینن بینڈ ہے بلکل صحیح ہو جائے گا یہاں آٹھ کلومیٹر سے پندرہ کلومیٹر کی اچھائی پر شوب سیمہ کے نکٹ ترنگ پتھ کا انسرن کرتا ہے یہ بھی بلکل صحیح ہو جائے گا اس کے علاوہ لمبی دوریوں پر جیٹ پربحہوں میں ایک وشیش پرکار کی سندھتہ ہوتی ہے یہ بھی بلکل صحیح ہو جائے گا لیکن گریش مکالین میں دھروی واتاگر جیٹ اپنا عدکتہ بل پرابط کر سکتے ہیں یہ آپ کا غلط ہو جائے گا تو اوپر والے تین کتنوں کو آپ کو یاد اکنا ہے یہ بلکل صحیح ہو جائیں گے اور نیچے والا کتن غلط ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے کہ رینڈ جس کو جار بھی کہا جاتا ہے یہ کہاں کی مدرہ ہے برنڈو کی ہے لیبیا کی ہے سودان کی ہے یا دکشن آفریقہ کی ہے بتائیں اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ بتائیں گے بتائیں بھائی اس کوشن کا رائٹ آنسر بتائیں بھائی کیا اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو دکشن آفریقہ آپ کو یاد اکنا ہے ٹھیک دکشن آفریقہ آپ سبھی کو یاد اکنا ہے رینڈ جو ہے یہ رینڈ جو کہاں کی مدرہ ہے دکشن آفریقہ کی مدرہ ہے ٹھیک ہے چلیے بھائی اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ اب اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ نملکت میں سے کون سا بندرگہ یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے آپ سبھی کو یاد اکنا ہے آپ سبھی لوگوں کو بھائی یاد اکنا ہے اس پرشن کا صحیح اتر کیا ہو جائے گا کون سا بندرگہ تو مور مو گاؤں بندرگہ جو آرند مکھ پرستیت ہے تو مور مو گاؤں ارثات آپشن نمبر بھی ہمارے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اس میں آپ کو بتانا ہے پرائی دی پیہ بھارت کے چینی ادھوک کے بارے میں ان ملکت میں سے کون سا قطن صحیح نہیں ہے تو اس قطن کو آپ کو بتانا ہے جو قطن بلکل صحیح نہیں ہے گنے کا پرتی ہیکٹیر اچھے اتپادن ٹھیک ہے تو پرائی دی پیہ بھارت کے چینی ادھوک کے بارے میں تو آپ کو کون سا قطن سے بتانا ہے تو گنے کے پرتی ہیکٹیر کے اتپادن میں اچھے اتپادن بلکل صحیح ہو جائے گا اس کے علاوہ اچھتر سکروز انش یہ بھی صحیح ہو جائے گا اور لمبی پیرائی اب دھی یہ بھی صحیح ہو جائے گا پرائی دیپی اے ادھیکان شمیلے پوروی تڑکے سمیت پستیت ہیں تو یہ آپ کا بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ پرائی دیپی میں ادھیکان شمیلے جو ہیں پوروی تڑکے سمیت پستیت نہیں ہیں تو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا آپشن نمبر دی ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے آپ کا امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا دیکھیں سب سے پہلی تو ٹریپس کی فل فارم آپ کو میں بتا دوں کیا اس کی فل فارم ہوتی ہے تو The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights یہ ٹریپس کی فل فارم ہوتی ہے آپ سب ہی لوگوں کو یاد رکھنا ہے اور اس پرشن کے رائٹ آنسر کی بات کریں تو بہت دیکھ سمپدہ سن نکشن یعنی کہ بہت دیکھ سمپدہ سن نکشن سمجھوتے سے سممندیت ہو جائے گی ٹریپس تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر بی کے ساتھ جا رہا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ کے نمکت میں سے کون سا سنگ سرکار کی راجس پرابتیوں کا گھٹک نہیں ہے نگمت کر پرابتیاں لابانش تطہ لاب وینیویش پرابتیاں یا براج پرابتیاں تو آپ کو یاد رکھنا ہے وینیویش پرابتیاں جو ہے یہ بھارت سرنگار سنگ سرکار کی راجس پرابتیوں کا ایک گھٹک نہیں ہے باقی سارے گھٹک ہیں سنگ سرکار کے راجس کی پرابتیوں کے سب ہی گھٹک ہیں سوائے آپشن نمبر تھری کے تو یہی ہمارے پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب کہ بٹکوائن کے سممند میں نمکت میں سے کون سا قطن صحیح ہے تو بٹکوائن کے سممند میں جو قطن صحیح ہے اس کا آپ کو چین کرنا ہے تو بتائیں بھائی کون سا قطن صحیح ہے تو جلدی علیس پرشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ بتائیں گے کیا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بتائیں چلی بھائی تو آپ کو یہاں پر یاد اٹھنا ہے کہ بٹکوائن کے سممند میں کون سا قطن صحیح ہے تو یہ ایک ویکی اندری کرت پروک شمدرہ ہے بلکل صحیح ہو جائے گا اس کے علاوہ جیٹل کمپیوٹر سوفٹویر پنالی کے دوارہ سریجت کیا گیا ہے یہ بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا جو بٹکوائن ہے یہ آپ کے جیٹل کمپیوٹر سوفٹویر پنالی کے دوارہ اس کو سریجت کیا گیا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا اس کے علاوہ ریزر بینک آف انڈیا نے جنوری دوہزار سولہ میں اسے ایک ویدھ ٹینڈر کی روپ میں مانتا دی تھی یہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا اس کے علاوہ کیا ہے یہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا تو بات کرنے کتھن نمبر ایک اور کتھن نمبر دو ہی صحیح تھے تین والا صحیح نہیں تھا اور ایسا کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کتھن ایک کتھن دو صحیح ہے ایسا آپ کا آپشن نمبر بی میں لکھا ہوا ہے تو یہی آپ کے پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں گا آپ سب لوگا اور اس پرشن کا صحیح اتر بتائیں گے یعنی ملکت میں سے کون سا ایک شانتی کالین ویرتہ پرسکار ہے شور چکر ویر چکر یدھ سیوہ چک میڈل یا آپ کے پرمویر چکر یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ایسا آپشن نمبر اے ہمارے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا شور چکر جو ہے یہ شانتی کالین ویرتہ پرسکار ہے آپ کو یاد رکھنا ہے چلیے تو اگلا کوشن دیکھیں اور یہ آپ کا مہدپون پرشن ہے اس میں آپ کو بتانا ہے رول ایٹ ایکٹ کب ہوا تھا تو جلد یل دی بتائیں گا بھائی رول ایٹ ایکٹ کب ہوا تھا تو آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے رول ایٹ ایکٹ جو ہے یہ 1919 میں ہوا تھا بلکل صحیح نمک مارچ کب ہوا تو نمک مارچ 1930 میں ہوا تھا بلکل صحیح چورہ چوری گھٹنا کب ہوئی تھی چورہ چوری گھٹنا 1922 میں ہوئی تھی اور درتیہ گول میں سبھیلن 1931 میں ہوا تھا تو یہاں پر آپ کے رائٹ آنسر کی بات کریں تو رائٹ آنسر اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ کو یہ ضروری ہے کہ رول ایٹ ایکٹ کب ہوا تھا نمک مارچ کب شروع ہوا تو یہ باتیں زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے رائٹ آنسر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ لوگ اس کا رائٹ آنسر بھائی دے سکتے ہو کیا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بتائیے کیا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کوٹ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کون سا کس سے سمیلیت ہوگا چلی تو اگلا کوشن دیکھئے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر بھائی کس کے ساتھ چلا جائے گا تو تارا بھائی شندے کے ساتھ چلا جائے گا تو اس پرکار آپ کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں گا آپ لوگ کے یوروپین یونین کے سدس سے دیشوں کی سنگھیہ کتنی ہے اٹھائیس ہے انتیس ہے سبیس ہے یا ست ستائیس ہے تو جلدی سے بتائیں گے اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ بھائی تو یہاں پر آپ کے رائٹ آنسر کے بات کریں آپ سبھی لوگوں کو بھائی یاد رکھنا ہے یوروپی یونین کے سدس سے دیشوں کی سنگھیہ کتنی ہے اٹھائیس اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو یوروپی یونین کے سدھ سے دیشوں کی سنگیہ کتنی ہے بھائی اٹھائیس ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پوشن دیکھیں آپ لوگ اور اس میں آپ کو بتانا ہے یہ حد اتھا کہ گرہ سور کے چاروں اور ورتوں میں نہیں بلکہ دیر ورتوں میں گھومتے ہیں یہ سب سے پہلے کس نے پردشت کیا تھا گیلیلیو نے مارٹن لوتھر نے جوہنسن کیپلر نے یا کوپر نکس نے یہ آپ کا امپورٹن کوشن ہے بتانا اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سب لوگوں کو تو یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا بھائی کیپلر نے یہ سب سے کہا تھا ان کے جوہنسن کیپلر نے یہ بات کو سب سے پہلے بھائی پوشٹی کی تھی تو اگلا کوشن دیکھیں اور جن لوگ آپ یہ آنسر آپشن نمبر سی کے ساتھ ہیں سب ہی کا اتھر یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلے پرشن میں لکھا ہوا ہے کہ نمکت میں سے کون سا بہت دیکھ سمپدہ عدھکار بینا کسی پنجکرن کے سندقشت ہیں بتائے بھائی کوپی رائٹ پیپنٹ پیٹنٹ یا آپ کے عوض ہوگی دیزائن یا آپ کے ویاپار چن تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے بتائیے دیکھیں کوپی رائٹ اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یعنی کہ پرتی لپے عدھکار دیکھیں پرتی لپے عدھکار یا کوپی رائٹ جو ہے یہ بودھک سمپدہ کا عدھکار بینا کسی پنجکرن کے ہی سندقشت ہے تو اپشن نمبر اے کے ساتھ جن کا بھی آنسر ہے بلکل صحیح ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں اکنی ملکت میں سے کون سا سوچ کانگ بھارت میں مدرہ اسفیتی کی در کو ماپنے کے لیے بھارتی ریزر بینک کے دورہ اب پریوگ میں لائے جاتا ہے سوچ کانگ سوچ کانگ یا آپ کا ن اے ایس ڈی اے کیو سوچ کانگ یا بی ایس ای سوچ کانگ یا ابھوکتہ مولے سوچ کانگ یا تھوک مولے سوچ کانگ تو یہاں پر بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگوں کو تو سبھی لوگ بتائیں گے اس کوشن کا رائٹ آنسر دیکھیں اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ کا ابھوکتہ مولے سوچ کانگ ہو جائے گا دوسری بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جس سمیں ربی آئی کے گورنر رگہ رام راجن تھے تو رگہ رام راجن نے ایک گھوشنہ کی دی اس گھوشنہ میں بات کہی تھی کہ کینڈریے بینک مدرہ اسفیتی ماپنے کے لیے جو ابھوکتہ مولے سوچ کانگ ہے اس کا استعمال کیا جائے گا تو اس لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ابھوکتہ مولے سوچ کانگ اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب WTO شاسن ویستہ کی انترگت سب سے زیادہ پسندیدہ راشتر کا پردھان کی صدھانت پر آدھاریت ہے راشتروں کے بیچ گیر ویبہدی کرنا یا راشتروں کے بیچ ویبہدی کرنا تو آپشن نمبر اے ہمارے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یعنی کہ شاسن ویستہ کی انترگت سب سے زیادہ پسندیدہ راشتر کا پردھان کی صدھانت پر آدھاریت ہے راشتروں کے بیچ غیر ویبہدی کرنا کے صدھانت پر آدھاریت ہے اس لیے اس کا رائٹ آنسر آپ کا آپشن نمبر اے ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں کہ نملکت میں سے کون سا بھارت میں لگایا جانے والا تو بتائیں گے اس کوشن کا رائٹ آنسر دیکھیں اگر سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں جی ایسٹی کی یعنی کہ وستو ایوام سیوہ کر کی بات کریں تو یہ ایک ایسا کر ہے آپ پر تیخش کر رہے یہ آپ کو یاد اکنا ہے جو کس پر لگایا جاتا ہے وستووں پر لگایا جاتا ہے اور سیواؤں پر لگایا جاتا ہے یہ آپ کو یاد اکنا ہے تو بات کریں اگر ہم لوگ اس پرشن کے صحیح اتر کی تو سکل مول کر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کون سا کر تو بھارت میں سکل مول کر لگایا جانے والا سمبھاویت مال اور وستو کر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مول کر ہیں بھوگ کر ہیں اور اس کے علاوہ گنتو آدھارت کر بھی ہیں چلیے تو اگر پشن دیکھیں آپ لوگ آپ کے امر سین کو ان کے کس وشے چھیتر میں یوگدان کے لیے نوبل پرسکار پردان کیا گیا تھا بتائیے مودرک ارتوستہ کے لیے ارتوستہ کے لیے یا آپ کے کلیان ارتوستہ کے لیے پریورن یا ارتوستہ کے لیے ویکاس آتمک ارتوستہ کے لیے جلدے لیے اس کوشن کا رائٹ آنسر بتائیے امر سین کی بات کریں تو یہ ارتوستہی تھے ٹھیک ہے ارتوستہی تھے تو ان کو انیس سو اٹھانوے میں ارتوستہ کی شاخہ ٹھیک ہے ارتوستہ کی شاخہ کے لیے جو ہے کلیان واردی ارتوستہ کا نوبل پرسکار ان کو دیا گیا تو اس پرکار اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپشن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہ پرسکار ان کو کم ملا انیس سو اٹھانوے کو ملا ٹھیک اور یہ ارتشاستریز تھے امرسن تو جو لوگ بھی آپشن نمبر بی کے ساتھ ہیں آپ سب ہی کا یہاں پر اتر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب کہ نمکت میں سے کس شہر میں گریشم کالین اولمپک دوہزار اکیس ہوں گے بتائیے تو لندن میں پیریس میں ٹوکیو میں یا موسکو میں تو یہاں پر اس کوشن کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھائی بتائیے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ بتاؤ گے بھائی امید ہے صحیح بتاؤ گے بھو راجس سے یا سواہی پریوک کا پرارم کس کے دوارہ کیا گیا تھا ہینری دوداس کے دوارہ الیکزینڈر کے دوارہ ڈیویڈ ریکارڈو کے دوارہ یا ماؤنٹ اسٹوارٹ الکنسٹن کے دوارہ تو آپ کا رائٹ آنسر یہاں پر اگر ہے الیکزینڈر روڈ کے دوارہ تو بلکل صحیح ہو جائے گا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بھو راجس سے یس واہی کا پریوک سب سے پہلے کس نے کیا تھا تو الیکزینڈر روڈ نے کیا تھا آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ کے راج کے نتی ندیشک تتو کے سمبھن میں نمکت میں سے کون سا قطن صحیح نہیں ہے تو جلدی سے بتائیں گے اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ تو بھارت کے سویدھان کے بھاگ کھا میں انتردشت اپبند کسی بھی نیالے دوارہ پرورتنییں نہیں ہوں گے اس کے علاوہ دیش کے شاسن میں راج کی نتی ندیشک تتو مول بھوت ہیں اس کے بعد راج یہ کرتب ہوگا راج کا یہ کرتب ہوگا کہ قانون بنانے میں نتی ندیشک تتو کو لاغو کرے بلکل صحیح ندیشک تتو بھارت کو وشو کا ایک انت پونجی وادی دیش بنانے کے لئے ندیشت ہے تو یہ بات مجھے بھائی غلط لگ رہی ہے تو اس لئے اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا یعنی کہ نیتی ندیشک صدانتوں کے سمن میں آپشن نمبر ڈی والا قطن بلکل غلط ہے اور اس کی بات کہی گئی ہے بھاگ نمبر چار میں انوچھت چھتیس لے کر انوچھت اکیاون تک اس کی بات کی گئی ہے اور یہ آئرلینڈ دیش کے سویدھان سے لئے گئے ہیں اگلا پشن دیکھیں گے آپ لوگ آپ کے بھارت کے نینترک اوام مہا لیکھا پرکشک کو پد سے ٹھیک ہے کیول کس کے دوارہ ہٹائے جا سکتا ہے بتائیں اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ لوگ جلدی جلدی اس کوشن کا رائٹ آنسر بتائیں گے آپ سب لوگ تو کس کے دوارہ ہٹائے جا سکتا ہے بھارت کی سنسد کی دونوں صدروں میں سمبودھن کے بعد راشت پتی کے دوارہ جو ہے ٹھیک ہے ہٹائے جا سکتا ہے کس کو بھارت کے نینترک اور مہا لیکھا پرکشک کو اگلا پشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس پشن کا صحیح اتر بتانے کوشش کیجئے کہ نمکت میں سے کون سا ایک رکشاتمک منترالے کے نینترن میں ہے بتائیں سب ہی لوگ بتائیں گے اس پشن کا رائٹ آنسر بلکل بتائیں آپ کو یاد رکھنا ہے راشتیہ رائیفلز جو ہے یہ رکشہ منترالے کے نینترن میں ہے راشتیہ رائیفلز نیکس کوشن دیکھیں آپ لوگ اب چلی تو اس میں آپ سب لوگ بتانا ہے کہ نمکت میں سے کون سا ٹھیک ہے نمکت میں سے کون سا یا کون سے ر آئی این ویدھروں کا بھاگ نہیں ہے انڈیا نیشنل آرمی یا آپ کے ایچ ایم آئی ایس یا نیول ریٹنگز دوارہ بھوک ہڑتال یا آپ کے لارڈ ایرون دوارہ لارڈ ایرون یا اس کے نیچے دوارہ دیئے گئے اچھا کوٹ کا آپ کو بتانا ہے کوٹ دے رکھے ہیں تو اس کا رائیٹ آنسر بھائی آپ سب لوگ بتاؤ گے کیا اس کا رائیٹ آنسر ہو سکتا ہے جلدی سے بتائیں بھائی جلدی سے بتائیں اس پشن کا بلکل صحیح اتر دیکھیں آپ کو یاد رکھنا ہے کون سا آر آئی این ویدھروں کا بھاگ نہیں ہے تو کون سا بھاگ نہیں ہے انڈیا نیچنل آرمی نہیں ہے اور اچ ایم آئی ایس نہیں ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو نیول لیٹنگز دوارہ بھوک ہڑتا لیے بھی ہے اور لارڈ ایرون یوتھے یہ بھی ہے تو یہاں پر آپ کا رائیٹ آنسر کیا ہو جائے گا بھائی اپشن نمبر ایس کا رائیٹ آنسر ہو جائے گا ایک اور دو والا کتھن اگلا کوششن دیکھیں آپ لوگ چلی تو اس میں آپ سبھی لوگ کو بتانا ہے کہ نملکت میں سے کون سا پکشی ہے ایک ایسا پکشی ہے جو تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے ہوا میں گوتا لگا سکتا ہے کینگ فیشر ہے گولڈن ایگل ہے باتاسی ہے یا پریگرین فالکن اس پکشی کا نام آپ سبھی لوگ کو بتانا ہے تو یہاں پر اگر ہم لوگ اس پرشن کے صحیح اتر کی بات کریں تو آپ کو یاد اٹھنا ہے پریگرین فالکن ایک ایسا پکشی ہے جو تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے ہوا میں گوتا لگا سکتا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس کا رائٹ آنسر بتائیں گے بھائی نملکت میں سے مین کون سی ہے بتائیں بھائی کے فرش فلائنگ فش سلور فش یا آپ کے کٹل فش مین فش آپ کو بتانا بھائی تو یہاں پر آپ کے پرشن کا رائٹ آنسر فلائنگ فش ہو جائے گا ٹھیک ہے فلائنگ فش جو ہے یہ ایک مین ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس کوشن کا رائٹ آنسر بتانے کی کوشش کیجئے کہ دن کے پرکاش میں ہریت پرنوں کا کلورو فیل سار جس پرن میں پرتی دیپت ہوتا ہے وہاں ہے لال نیلا نارنگی یا پیلا یہاں پر آپ کو رائٹ آنسر بتانا ہے کیا اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا تو لال اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے کیسے تو آپ کو یاد اکنا ہے دن کے پرکاش میں ہریت پرنوں کا کلورو فیل سار جس ورن میں پرتی دیپت ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے بھئی کس کا رنگ کا ہوتا ہے تو لال ہوتا ہے اس لئے اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھیں آپ لوگ کے دانت کربریت ہو جاتے ہیں جب پی جل میں پرچر ماترہ میں کیا رہتی ہے فلورائیڈ رہتی ہے کلورین رہتی ہے مرکری رہتی ہے یا زنک رہتی ہے تو جلدی سے اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ دیں گے بھئی بتائیں تو جب داتوں میں ادھک ماترہ میں فلورائیڈ رہتی ہے ٹھیک تو دات کیسے ہو جاتے دات آپ کے کربریت ہو جاتے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا آپشن نمبر اے رائٹ آنسر دینے والے بلکل صحیح ہو جائیں گے اگلا پوشن دیکھیں آپ لوگ کے سور کی وکرن ارجہ کی جس کا پرنام ہے وہاں ہے تو بتائیں بھائی یہاں پر اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگوں کو بتانا ہے کہ سور کی وکرن ارجہ جس کا پرنام ہے وہاں ہے نابکیہ وکھنڈن یا آپ کے نابکیہ سنگلین تو یہاں پر آپ کے رائٹ آنسر اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ کو یہاں پر دیکھیں یاد رکھنا ہے کہ سور کی وکرن ارجہ کس کا پرنام ہے تو نابکیہ سنگلین کا پرنام ہے نابکیہ سنگلین کا کیا پرنام ہے سور کی وکرن ارجہ یہ آپ کا پرنام ہے تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر بی کے ساتھ جا رہا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں گے آپ لوگ اور اس پرشن کا رائٹ آنسر بتانی کوشش کریں گے کہ جہاں وگیان ایوام پرے ورن کیندر استحت ہوتے ہیں وہاں نگر کون سا ہے بتائیں بنگلورو ہے کولکاتا ہے نئی دلی ہے یا حیدر آباد ہے تو سبھی لوگوں کو بتانا اس پرشن کا بلکل صحیح اتر کیا ہو جائے گا تو نئی دلی آپ کو یاد رکھنا ہے کیا یاد رکھنا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے وگیان اور پرے ورن کیندر کہاں پرست ہے تو نئی دلی میں وگیان اور پرے ورن کیندر استحت ہے اس لئے اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ کون سا مانو انگ ہے جس کے روگ رست ہو جانے پر ڈائیلیس کی عوش اپ ہردے کے روگ رست ہو جانے پر ڈائیلیس کی عوش اپ یا ورک کے یا یکرت کے یا ففوس کے بیمار پر ڈائیلیس کی عوش اپ تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر اگر کیڈنی کے ساتھ ہے تو آپ سبھی کا اتر یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا کون سا مانا وغ گرک ایسا ہے جس کے روگ رست ہون جانے پر ڈائیلیس کی عوش شکتہ پڑ جاتی ہے تو جو لوگ بھی آپ سبھی کا یہاں پر اتر صحیح ہو جائے گا اگلا پشن دیکھئے کہ وکرن چکتسہ میں کوبالٹ 60 کو اس لئے برکت کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے گون کی ایک سرجیت ہوتا ہے کیا سرجیت ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے الفا کرنے ایکس کرنے یا گاما کرنے تو کیا بھائی اس سرجیت ہوتا ہے گاما کرنے اس سرجیت ہوتی ہیں اس لئے اس پشن کا رائٹ آنسر آپ کا آپشن نمبر ڈ ہو جائے گا اور جو لوگ بھی آپشن نمبر ڈ کے ساتھ ہیں سب ہی کاؤتر یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پشن دیکھئے اور اس پشن کا رائٹ آنسر آپ سب لوگوں کو بتانا بھائی تو جیب کا پریواجی کیا ہوتا ہے آپ سے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے بتائیے کیا ہو سکتا ہے جیب کا پریواجی اس میں کون کون سے جیب کے پریواجی ہو جائیں گے یہ آپ کو یاد رکھ دوں رس رس کے علاوہ رس گیا ہوتا ہے رس گیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کون سا ہوتا ہے رس گیا کے علاوہ زبان جو ہے جیب کو ہی کہتے ہیں جن کا بھی آنسر آپ نمبر بی ہے بلکل صحیح ہو جائے گا ان کا اگلا پرشن دیکھیں آپ اور اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ بتائیں اور ساپ کا پرشن اس میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے لیکن ساپ کا پرشن سندور نہیں ہوگا تو یہی ہمارے پرشن بلکل صحیح ہو جائے گا اور جن لوگوں کا بھی آنسر آپ نمبر دی ہے بلکل صحیح ہو جائے گا نیسرگی کا پرشن آپ پوچھا جا رہا ارثات نیسرگی کا ویلوم بھی کرتے بھی ہو جائے گا اگلا پوچھن دیکھ آپ لوگ اب نمکت میں اسے کون سا شبد ہاتھ کا پرے واشی نہیں ہے تو ہاتھ کا پرے واشی نہیں ہے اس کو چین کر نے تو بتانا اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ کو بتائیں تو جلدی اس پرے آنسر بتائیں گے آپ سب لوگ ہاتھ کا پرے واشی اس میں کون سا نہیں ہے بتائیں بھائی چلی تو بات کرتے اگر ہم لوگ اس پرے صحیح اتر ہو جائے گا چلی بھائی تو اگلا پرشن دیکھ آپ سب لوگ اور اس پرشن کا صحیح اتر بتانے کوشش کیجئے دیکھ اچھا کوشش ہے کہ سور کا پرے واشی شبد اس میں سے کون سا نہیں ہے تو سب سے پہلی بات تو آپ کو یاد رکھنا ہے سور کے کون کون سے پرے واشی ہوتے ہیں سور کے پرے واشی جو ہے آدت سور کا ہی پرے واشی ہوتا ہے آجت سور کا ہی پرے واشی ہوتا ہے اس کے علاوہ پربھاکر جو یہاں پر آپشن میں لکھا ہو ہے پربھاکر سور کا پرے ہی پرے پرے اس کے علاوہ روی شبد یہ بھی آپ کا سور کا ہی پرے واشی ہوتا ہے اس پر کار اگر سور کے پرے پرے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے بھانو ہے بھاسکر ہے تو بھانو اور بھاسکر یہ کس کے پریوچی ہو گئے سور کے پریوچی ہو گئے چلی بھائی تو یہاں پر اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ویبا کر جو ہے یہ سور کا پریوچی نہیں ہوگا اس لیے آپ کے پرشن کا رائٹ آنسر option number B ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب چلی دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بتائیں گے آپ سبھی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا اگر ہم لوگ بات کریں ایڈوائز کی یعنی کہ option number A آپ کے اس پریشن کا اس کوشن کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھیں آپ لوگ اب دیکھیں تو اس میں آپ سبھی لوگ کو بتانا ہے کہ fill in the blanks by choosing the correct option ٹھیک ہے correct option کو آپ کو چوز کرنا ہے the bullet struck him dash foot تو dash کی جگہ پر کیا آئے گا بھائی یہ آپ کو بتانا ہے foot آئے گا sorry n آئے گا یا آپ کے da آئے گا یا her آئے گا یا a آئے گا تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو سکتا ہے تو جن کا بھی آنسر option number B آ رہا ہے یعنی کہ پورا سنٹنس آپ کا بن جائے گا the bullet struck him the food تو da جن کا بھی آنسر آ رہا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا آگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب which part of the sentence has an error تو which part of the sentence has an error آپ کو بتانا ہے I was wondering whether یا I can produce a meal یا out of what's left یا in the fridge اس کوشن کا رائٹ آنسر بتائیں گے آپ سب لوگ کیا اس کوشن کا بلکل رائٹ آنسر ہو سکتا ہے تو جو لوگ بھی option number B کے ساتھ ہیں سبھی کا یہاں پر آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا یہ آپ کا جو ہے نا error اس میں ہے ٹھیک ہے کس میں error ہے I can produce a meal میں باقی سارے آپ کے sentence بلکل صحیح ہو جائیں گے تو یہ آج کا آپ کا last question تھا آپ سبھی کو آپ کیا کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ سبھی کو مل کر ٹھیک ہے کچھ important questions آنسر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو جلدی سے سبھی لوگ live آ جائیے اور جو لوگ بھی live آ چکے ہیں سبھی لوگ ایک بار class کو شیئر کر دیجئے تو پہلا پشن یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھومی اسپش مدرہ کی سارنات بuddh پرتما کس سے سممندیت ہے کشان کال سے سممندیت ہے گپت کال سے وردھن کال سے یا راج پوت کال سے important question ہے بتانا ہے آپ کو اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے بتائیے تو دیکھیں جو لوگ بھی گپت کال کے ساتھ ہیں یعنی کہ بول رہے ہیں کہ بھومی مدرہ بھومی اسپش مدرہ کی سارنات بuddh پرتما جو ہے یہ کس سے سممندیت ہے گپت کال سے سممندیت ہے تو ان سبھی کا اتر یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پشن دیکھیں آپ سب لوگ important question ہے اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ الورا کے کالاش مندیر کا نرمان کرایا تھا کس کے دوارہ کروایا گیا تھا یہ آپ سب لوگ کو بتانا ہے راشت کوٹو کے دوارہ واتاپی کے چالکوں کے دوارہ گنگ شاسکوں کے دوارہ یا چندیلو دوارہ تو یہاں پر آپ کو right answer بتانا ہے بتائیے اس question کا کیا answer ہو سکتا ہے جلدی سے بتائیے بھائی اور کس شاسک کے دوارہ کروایا یہ بھی آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں پہلی بات تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ الورا کے کالاش مندیر کا نرمان کس کے دوارہ کروایا راشت کوٹو کے دوارہ کروایا اور کس شاسک نے کروایا تو کرشن پرثم آپ کو یاد رکھنا ہے کرشن پرثم نے کروایا یہ آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں راشت کوٹو کی تو راشت کوٹ جو تھے یہ راجونش کا سنستاپک کسے کہا جاتا ہے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ مغد کا کونسا سمرات سرو چھترانت مک کے نام سے جانا جاتا تھا بندو سار اجاز شترو کالا شوک یا آپ کے مہا پادم نند بتائیں گے اس پرشن کا آپ کو صحیح تر کیا ہو سکتا ہے بتائیے دیکھیں بھائی تو اگر ہم لوگ یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں سرو چھترانت مک کا ارت کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں چھتریوں کا ناش کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوسری بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مہا پادم نند کو کیا کہا جاتا تھا سرو چھترانت مک کہا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور دوسری بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو مہا پادم نند تھے یہ نند ورش کے سنسدہ پک تھے پوچھا جا سکتا ہے کہ نند ورش کے سنسدہ پک کونس تھے تو آپ لوگ بتاؤگے مہا پادم نند اور مہا پادم نند کو کس نام سے جانا جاتا تھا تو آپ لوگ کو یاد اکنا ہے سرو چھترانت مک کہا جاتا تھا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب البرونی بھارت کا بایا تھا نمی شتاب دی میں دسمی شتاب دی میں گیارمی شتاب دی میں یا باہرمی شتاب دی میں تو سبھی لوگ کو بتانے اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو سکتا ہے بتائیے جلدے لی کریے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو جو لوگ بھی آپشن نمبر سی کے ساتھ ہیں بلکل صحیح اتر ہو جائے گا پہلی بات آپ کو یاد اکنا ہے کہ البرونی بھارت کب آئے تھے تو گیارمی شتاب دی میں البرونی بھارت آئے تھے اور کس کے سمیں بھارت آئے تھے تو البرونی جو تھے یہ محمود گجنوی کے آکرم کے سمیں جب ہو رہا تھا تو اس سمیں آئے تھے تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ محمود البرونی جو ہے کس کے سمیں میں بھارت آئے تھے ارثات کس کے شاسنکال میں بھارت آئے تھے تو محمود گجنوی آپ کو بتانا ہے دوسری بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ البارونی کی ایک پستک ہے جو بہت آپ سے پوچھی جاتی ہے کتاب الہند ان کی پستک کا نام ہے کتاب الہند ان کی پستک کا نام ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پشن دیکھیں گا آپ سب لوگ اب مت ویلاس پرحسن کا لیکھا کون ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے مت ویلاس پرحسن کا لیکھا کون ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پر اگر آپ کے رائٹ آنسر کی بات کرنے تو مہندر ورمن آپ کو یاد رکھنا ہے مہندر ورمن جو ہے کس کے لے گا کہ کونس کی پستک کے مت ویلاس پر حیسن کے ٹھیک ہے چلیے اور یہ ان کی بات کرنے تو یہ پلہ ونش کے شاسک ہیں کس کے پلہ ونش کے شاسک ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پیشن دیکھیں آپ لوگ اب چلیے ویڈیو کو شیئر کرتے رہی آپ سب لوگ اسے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو شیئر کرتے رہے ہیں آپ سب لوگ دیکھیں یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھکتی آندولن کے نمکت نائکوں میں سے کون اسلام سے پربھاویت تھا چیتن میرہ بھائی نامدیب یا واللہ بھاچار سب ہی لوگوں کو بتانے اس پرشن کا بلکل صحیح تر بتائیے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی آپشن نمبر سی یعنی کہ رامدیب جو تھے یہ بھکتی آندولن کے نمکت نائکوں میں سے اسلام سے پربھاویت تھے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آپشن نمبر سی اس پرشن کا بلکل صحیح تر ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں گا آپ سب ہی لوگ رانہ سانگا نے نمکی یدھوں میں سے کس میں بابر کے وردھے لڑائی کی تھی یہ آپ سب ہی لوگوں کو بتانا ہے تو یہاں پر دیکھیں بھائی آپ سے ایک پرشن پوچھا جاتا ہے کہ بابر کے ہاتھوں جو ہے یدھ ہستل میں کس کو مارا گیا تھا تو ابراہیم لودی کے ساتھ جو یدھ ہوا تھا اس میں بابر کے ہاتھوں ابراہیم لودی کو یدھ ہستل میں ہی مار دیا گیا تھا تو یہاں پر اگر آپ لوگ بات کریں اس پرشن کا صحیح تر آپ کا کیا ہو جائے گا بھائی بتائیے رانہ سانگا اور بابر کے بیچ یدھ ہوا تھا وہ خانوا کا یدھ ہوا تھا آپ کو یاد رکھنا ہے خانوا کا یدھ ہوا تھا آپ سبھی لوگ بھائی یاد رکھیں گے چلیے تو اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اور خانوا کے یدھ ہوا کب تھا پانرہ سو ستائیس میں خانوا کا یدھ ہوا تھا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھیں کہ اٹھارہ سو پچاسی میں بھارتی راشتے کانگریس کا مہا سچیف کون تھا سبھی لوگ اس پرشن کا رائٹ آنسر کریں گے بہت ہی سمپل سا پرشن ہے بتائیے جلد اس کوشن کا رائٹ آنسر کیجے کیا اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو سکتا ہے تو یہاں پر جو لوگ بھی آپشن نمبر اے کے ساتھ ہیں سبھی کا اتر بلکل صحیح ہو جائے گا آپ کو یاد رکھنا ہے اٹھارہ سو پچاسی میں بھارتی راشتے کانگریس کے مہا سچیف کون تھے تو اے او ہوم تھے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلی بھائی اگلا پرشن دیکھیں گے آپ سب لوگ اب جن لوگوں کا بھی اتر صحیح جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے اگلا پرشن دیکھیں کہ ویڈی ساورکر دوارہ اسطحپت گپت سنگٹھن کا نام کیا تھا یوگانتر سمیتی انشیلن سمیتی ہندوستان ریپبلکن اسوسیییشن یا آبینف بھارتی یہاں پر اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو سکتا ہے بتائیں گے آپ سبھی لوگ چلی تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر آبینف بھارتی ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپ کو یاد اٹھنا ہے ویڈی ساورکر کا پورا نام کیا تھا وینایق دامودر ساورکر یہ بھی آپ کو یاد اٹھنا ہے اگلا پرشن دیکھیں گے آپ لوگ اب اور اس پرشن کا صحیح اتر بتائیں گے اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے دیکن ایڈکیشنل سوسائیٹی کی ستھاپنا سے کون سمبندی تھے جسٹین رانادے فیروش شاہ میتا پیچے تیلک یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے بتائیں گے آپ سبھی لوگ تو جو لوگ بھی آپشن نمبر اے کے ساتھ ہیں یعنی کہ دیکن ایڈکیشنل سوسائیٹی کی ستھاپنا سے کون سمبندی تھے جسٹین رانادے سمبندی تھے آپشن نمبر اے ہماری اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھارتی بھرمہ سماج کی ستھاپنا کس نے کی تھی بہت ہی سیمپل سا پرشن آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو سب ہی لوگ بتائیں اس پرشن کا بلکل صحیح اتر دیکھیں بھرمہ سماج کا پہلا ویبھاجن کب ہوا تھا یہ پرشن آپ سے بنتا ہے تو آپ لوگ کا بتاؤ گے 1865 میں بھرمہ سماج کا پہلا ویبھاجن ہوا تھا یہ آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے دوسری بات آپ سبھی لوگ یاد رکھو گے کہ بھرمہ سماج کی ستھاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی تو بتائیں کہ سبھی لوگ اس کا رائٹ آنسر بتائیں جلدی جلدی سبھی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر کریں گے بھئی سبھی لوگ بتائیں گے بھئی اس پرشن کا صحیح اتر آپ کا کیا ہو سکتے دیکھیں بھئی اس پرشن میں کئی سارے لوگوں کو بہت سارا کنفیوزن ہوتا ہے تو آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ بھرمہ سماج تو سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو ایک بات یاد رکھنا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آتمیے سماج آتمیے سماج نہیں بلکہ آتمیے سبھا کی ستھاپنا کس نے کی دی تو آپ لوگ بتاؤ گے راجہ راموہن رائے آتمیے سبھا کی ستھاپنا کس نے کی دی تو آپ لوگ بتاؤ گے راجہ راموہن رائے اس کے بعد آپ کو یاد اٹھنا ہے کہ یہی آتمیے سبھا جو ہے نا بعد میں کیا نام اس کا ہو گیا بھرمہ سماج اس کا یہ نام ہو گیا تو بھرمہ سماج کی ستھاپنا کس نے کی راجہ راموہن رائے نے ہی بھرمہ سماج کی اس پرشن پوچھا جاتا ہے کہ بھارتی بھرمہ سماج کی استحاپنا کس نے کی تو آپ لوگ بتاؤ گے کیشف چندرسن نے اگر آپ سے اتنا پوچھا جاتا ہے بھرمہ سماج تو آپ لوگ بتاؤ گے راجہ راب مہن رہے اگر آپ سے پوچھ لیا بھارتی بھرمہ سماج تو آپ لوگ بتاؤ گے کیشف چندرسن نے چلیے تو اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اس میں آپ سبی لوگ کو بتانا ہے کہ بھارتی راشتیہ کانگریس کے 1946 میں میرٹ میں ادھیویشن کی ادھیویشن کی ادھیویشتہ کس نے کی تھی جے بی کرپلالی نے مولانا ابول کلا مازاد نے ڈاکٹر راجیند پرساد نے یا بی پٹابی سیتہ رمیہ نے تو یہاں پر آپ کو رائٹ آنسر بتانا ہے کیا اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو سکتا ہے تو جو لوگ بھی آپشن نمبر اے کے ساتھ ہیں بلکل صحیح اتر ان کا ہو جائے گا جے بی کرپلالی کے دورہ بھارتی راشتیہ کانگریس کے انیس سو چھالیس میں جو میرٹ میں ادھیویشن ہوا تھا اس کی ادھیویشتہ کی گئی تھی جے بی کرپلالی کے دورہ اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب کہ سومیلت آپ کو کرنا ہے سوچی ون کو سوچی دو سے سومیلت کرنا ہے سوچیوں کے نیچے دیئے گئے کوٹ کا استعمال کر کے آپ کو صحیح اتر کا چین بتانا ہے تو جلدی سے کریں گے اس پرشن کا آپ سب ہی لوگ رائٹ آنسر بتائیے بھائی سب ہی لوگ بتائیں گے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہوئی تو یہاں پر دیکھیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے سوچی ون کو سوچی دو سے آپ لوگ سومیلت کروگے تو اکاؤ جو ہے یہ پار کہاں پر ہے بتائی بھائی اکاؤ نیشنل پار کہاں پر ہے یہ آپ کو بتانا ہے پتراتو کہاں پر ہے پینچ کہاں پر ہے دو بھال کہاں پر تو آپ سب ہی لوگوں نے پڑھا ہوگا اکاؤ پار جو ہے یہ گجرات میں استحت ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں پتراتو پار کہاں پر ہے جھار کھن میں یہ آپ کو یاد اکنا ہے پینچ نیشنل پار کیا اگر ہم لوگ بات کریں تو پینچ نیشنل پار کہاں پر ہے یہ مدھے پردیش میں استحت ہے اور ڈوبھول کہاں پر ہے تو مہاراش میں استحت ہے تو یہ آپ کو یاد اکنا ہے پہلی بات اس کے بعد اس کا دھیان دینا ہے اس کا کوٹ کونسا صحیح ہو جائے گا تو اس کا کوٹ اگر ہم لوگ صحیح کی بات کریں تو آپشن نمبر بی والا کورٹ بلکل صحیح ہو جائے گا تو کل ملا کے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ پارک کہاں کہاں پر ہیں کون سے راجمی استحت ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اور اس پرشن کا صحیح اتر بتانے کی عوشش کیجئے بتائیں بھائی تو جنگہ ہے اور اسے سممندیت کون سا ادھوگ ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو جلللی اس پرشن کا رائٹ آنسر بھی آپ سب ہی لوگ دے دو گے بھائی بتائیں تو اگر ہم لوگ جوٹ کی بات کریں تو جوٹ کا سب سے ادھیک اتپادن کہاں پر کیا جاتا ہے بھائی کنکیرہ میں کیا جاتا ہے یہ آپ لوگ یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر ورودنگر کی بات کریں تو سوتی وسطروں کا اتپادن کیا جاتا ہے ورودنگر میں اور چنہ پٹہ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو چنہ پٹہ کیا ہے کس سے سممندیت ہو جائے گا بھائی بتائیے چنہ پٹہ جو ہے چنہ پٹہ میں ریشم کا کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھدوہی میں کالین کا اتبادن کیا جاتا ہے تو یہ کرم آپ کو یاد اکنا ہے کوٹ سے مہدپون آپ کا یہ بات ہے یہ آپ کو یاد اکنا ہے کوٹ کو نہیں دیکھنا ہے چلیے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ آفریقہ میں سب سے زیادہ تامہ اتبادک دیش کون سا ہے یہ آپ لوگ بتاؤ گے بتائیے دکشن آفریقہ جامبیا کینیا یا تنجانیا تو یہاں پر آپ کے رائٹ آنسر کی بات کریں تو جامبیا آپ کے پرشنکہ بلکل صحیح اتر ہو دیکھیں تو اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ نملکت میں سے کسے درتی پیوڑی کا مانف ادھکار سمجھا جاتا ہے کام کے ادھکار کو شکشہ کے ادھکار کو سورتندرتا کے ادھکار کو یا سمانتا کے ادھکار کو سبھی لوگوں کو بتانا ہے بہت ہی مہدپون پرشن ہے کس کو مانف کا ادھکار سمجھا جاتا ہے کسے درتی پیوڑی کا مانف کا ادھکار سمجھا جاتا ہے تو یہاں پر آپ سبھی کو یاد اکنا ہے سامانتہ کا ادھکار جو ہے اس کو درتیہ پیڑی کا مانف کا ادھکار سمجھا جاتا ہے تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر ڈ کے ساتھ ہے بلکل آپ سبھی کا اتر صحیح ہو جائے گا آگلا پرشن دیکھئے کہ نمکت میں سے کسے بھارت سرکار کا پرثم ودھی ادھکاری سمجھا جاتا ہے بھارت کے مکہ نیائدیش کو مہا نیائے وادی کو یا مہا نیائے بھی کرتا کو یا مہا نیائے وادی کو یا مہا عدی وقتہ کو ایٹرانی جنرل بول سکتے ہیں ہم لوگ اس کو بتائیے ہوئے اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو سکتا ہے بتائیے تو یہاں پر آپ کے رائٹ آنسر کی اگھن بک بات کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک انوچھت یاد اکنا ہے انوچھت چھیتر انوچھت چھیتر کی انترگت کیا کیا جاتا ہے مہا نیائے وادی کی نیوکتی کی جاتا ہے مہا نیائے وادی کی نیوکتی کس سے سمجھتے ہیں انوچھت چھیتر سے یہ آپ سبھی کو یاد اکنا ہے اور یہی جو ہے مہا نیائے وادی جو ہے یہ بھارت کا سرکار کا پرثم ویلیہ دکاری سمجھا جاتا ہے یہ بات آپ کو یاد اکنا ہے تو جن لوگوں کا بھی آنسر آپشن نمبر سی جا رہا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا آپ کا اتر اگلا پرشن دیکھیں گے اور اس کا اتر بتانے کی کوشش کریں گے کہ جنیو آر ایم کا سممند نملکت میں سے کس میں صدھار کرنے سے ہے گرامیڑ بھون نرمان میں یا شہری اتھا گرامیڑ ویپرن سن رچنا میں یا شکشک تویکتیوں کو روزگار دینے میں یا شہری آدھو سن رچنا میں تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے بتائیں گے سبھی لوگ جلدیلی اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ کریں گے چلیے تو یہاں پر آپ سبھی کو دیکھیں یاد اکنا ہے کہ جنیو آر ایم کا سممند کس سے ہے شہری آدھو سن رچنا سے ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اربن انفرسٹیکٹر سے ہے یہ آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہو تو آپشن نمبر ڈیس پرشن کا بلکل صحیح اتھر ہو جاتا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب اس میں آپ کو بتانا ہے کہ آئے کے ماپنے کا نمکت میں سے کون سا صحیح ارثہ صحیح آدھار ہے بتائیں اس کوشن کا رائٹ آنسر دیجئے کہ بھارت میں راشتی آئے کے ماپنے کا نمکت میں سے کون سا صحیح آدھار ہے دوہزار دوہزار ایک دوہزار ایک دوہزار دو دوہزار چار دوہزار پانچ یا دوہزار پانچ دوہزار چھے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے بتانا ہے آپ سبھی لوگوں کو بتائیے تو جو لوگ بھی آپشن نمبر سی کے ساتھ ہیں ان سبھی کا یہاں پر اتھر بلکل صحیح ہو جائے گا آپشن نمبر سی اس پرشن کا بلکل صحیح اتھر ہو جائے گا چلیے تو اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ اب لیکن اس سے پہلے آپ سبیوں کو میں ایک بات بتا دوں ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ اس کوشن سے سمبندی جو ہے اب آپ کا دوہزار چار سے دوہزار پانچ پہلے تھا لیکن اب کیا ہو گیا ہے دوہزار گیارہ دوہزار بارہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آدھار ورش کیا ہو گیا ہے اب ورطمان سمیہ میں دوہزار گیارہ دوہزار بارہ ہو گیا ہے ہی بات آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا پوشن دیکھیں آپ سبی لوگ آپ کے نمکت میں سے کون سا کارکار کارکرم گرامیڑ اوستھاپنا وکاس کوش کے انترگت نہیں آتا ہے گرامیڑ جلپورتی نہیں آتا ہے یا گرامیڑ سڑکے نہیں آتا ہے یا گرامیڑ ودھوتی کرن نہیں آتا ہے یا گرامیڑ ادھوگ نہیں آتا ہے تو یہاں پر بتانا ہے آپ کو اس پرشن کا رائٹ آنسر کون سا نہیں آتا ہے دیکھیں بھائے پہلی بات تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ گرامیڑ اوستھاپنا وکاس کوش کے انترگت کون کون سے آتے ہیں تو گرامیڑ جلا پورتی آتے ہیں اس کے علاوہ گرامیڑ سڑکے آتے ہیں اور گرامیڑ ویدھوٹی کرن آتے ہیں لیکن گرامیڑ ادھوگ نہیں آتے ہیں تو یہی ہمارے پشن کا بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے اگلا پشن دیکھئے کہ وارشک آرثک سمیقشہ کو تیار کرنے کے لیے نمکت میں سے کون اتردائی ہے یوجنا منترال ہے ویت منترال ہے بھارتی ریزر بینک یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے بتائیے بھائی تو وارشک آرثک سمیقشہ کو تیار کرنے کے لیے کون اتردائی ہوتا ہے کس کے دورہ کیا جاتا ہے تو ویت منترالے کے دورہ کیا جاتا ہے آپ سبھی لوگوں کو یاد اٹھنا ہے ویت منترالے کے دورہ کیا جاتا ہے تو آپشن نمبر ب کے ساتھ جن لوگوں کا بھی آنسر ہے بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پشن دیکھئے آپ لوگ اب اور اس پشن کا صحیح اتر بتانے کی کوشش کیجئے کہ صحیح کاریتہ چھیتر میں بھارت سرکار کا بھارت کا سب سے بڑا ارورک کارخانہ کہاں پر ہے صحیح کاریتہ کے چھیتر میں بھارت کا جو سب سے بڑا ارورک کارخانہ ہے وہ اتر پردیش کے فولپور میں ہے یا گجرات کے حجیرہ میں ہے یا پشی منگال کے حلدیاں میں ہے یا بیہار کے سیوان میں ہے تو بتانا ہے اس پشن کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے بتائیے چلیے بھارت یہاں پر آپ سبھی لوگوں کو یاد ارکنا ہے کیا یاد ارکنا ہے کہ صحیح کاریتہ کے چھیتر میں بھارت کا سب سے بڑا ارورک کارخانہ کہاں پر استحت ہے تو الہاباد میں استحت ہے ٹھیک ہے کہاں پر استحت ہے الہاباد میں استحت ہے آپ کو یاد اکنا ہے اتر پردیش کے الہاباد کے فولپور میں استحت ہے تو آپشن نمبر اے کے ساتھ بلکل آپ کا صحیح اتر ہو جائے گا تو جو لوگ بھی آپشن نمبر اے کے ساتھ ہیں بلکل ان کا اتر صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے کہ بھارت میں سکھے جاری کرنے کے لیے کون ادھکرت ہے ربی آئی ویت منترالہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا راشتھی اے سٹاک ایکسچینج سبھی لوگ بتائیں گے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر کیا ہو سکتا ہے چلی تو یہاں پر آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے ویت منترالہ اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گی ان کے بھارت میں سکھے جاری کرنے کے لیے کون ادھکرت ہے تو ویت منترالہ ادھکرت ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں آپ سے پرشن پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک روپے کے نوٹ جو ہوتے ہیں اور جو سکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک روپے کے نوٹ ہوتے ہیں اور سکھے ہوتے ہیں ان کا نرگمن جو ہے کون کرتا ہے تو ان کا نرگمن بھی ویت منترالہ ہی کرتا ہے دوسری بات آپ کو یاد رکھنا ہے ایک روپے کے علاوہ جو نوٹ ہیں ایک روپے کے علاوہ جو نوٹ ہیں ان نوٹوں کا نرگمن کون کرتا ہے تو ان نوٹوں کا نرگرم آر بی آئی کے دوارہ کیا جاتا ہے تو چلی بھائی یہاں پر آپ کو دونوں ہی باتیں معلوم پڑ گئی ہیں اگلا پرشن دیکھیں گے آپ لوگ اب اور اس پرشن کا صحیح اتر بتانے کوشش کریں گے کہ وشیش کرشی اوم گرام ادھوگ یوجنا کا مکھ ادھے شکیا ہوتا ہے کرشی نریات کا سموردھن خادہ فصلوں کی اتپادکتہ بڑھانا تلہن کی کھیتی بڑھانا یا دلہن کی کھیتی کا سموردھن کرنا تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر آپ کا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں گے ادھے شکیا آپ کو بتانا ہے کہ وشیش کرشی اوم گرام ادھوگ یوجنا کا ادھے شکیا ہوتا ہے کرشی نریات کا سموردھن کرنا ہی وشیش کرشی گرام ادھوگ کا مکھ ادھے شکیا ہوتا ہے تو جو لوگ بھی آپشن نمبر اے کے ساتھ ہیں آپ سبھی کا یہاں پر اتر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں گے آپ سبھی لوگ کہ پنجاب نیشنل بینک میں ولے ہونے والا والجک بینک کون سا ہے بتائیں بھائے بینک آف انڈیا تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر نیو بینک آف انڈیا کے ساتھ ہو جائے گا پنجاب نیشنل بینک میں ولے ہونے والا والجک بینک کون سا ہے تو اس کا نام ہے نیو بینک آف انڈیا تو یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہ پرشن آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے یو پی ٹپل سی پی ٹی کی اگزام کے لئے چلی بھائے تو اگلا کوشن دیکھیں اس میں آپ کو بتانا ہے کہ نمکت میں سے کون سا دیش دکشن ایشیائی چھیتری ہے سہیوگ سنگ کا صد سے نہیں ہے تو یہ آپ کا بہت ہی مہت پون پرشن ہے یہ اس کا رائٹ آنسر آپ سب ہی لوگوں کو بتانا ہے بتائیے دیکھیں بھائی تو سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ یاد اکنا ہے کہ دکشن ایشیائی چھیتری ہے سہیوگ سنگ جس کو ہم لوگ سار کے بولتے ہیں تو سار کی استھاپنا کب کی گئی تھی آپ سے پوچھا جاتا ہے تو انیس سو پچاسی میں اس کی استھاپنا کی گئی تھی اس کا ہٹکوارٹر کا ہے نیپال کے کاتھمانڈو میں اس کا ہٹکوارٹر ہے اس کے بعد اس میں صد سے دیش کون کون سے ہے تو آپ کو یاد اکنا ہے بھارت پاکستان بانگلہ دیش نیپال یہ سارے اس کے صد سے دیش ہیں نیپال کے علاوہ بھوٹان ہو جائے گا شریلنکا ہو جائے گا اس کے علاوہ مولدیو ہو جائے گا تو آپ لوگ بتا دیئے اس میں سے کون سا میں نے نہیں بولا میں نے پاکستان بھی بولا بھارت بھی بولا نیپالی بولا لیکن کمبوڈیا نہیں بولا تو کمبوڈیا ہی اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اور جن لوگوں کا بھی اتر آپشن نمبر سی کے ساتھ ہیں بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے کہ ٹیومر سنسوچک کرنے میں پرکت ریڈیو سمسطھانک ہوتے ہیں آرسینک چوہتر کوبالٹ سارٹ سوڈیوم چوبیس یا کاربن چودہ یہاں پر رائٹ آسنر آپ کا آپشن نمبر بھی ہو جائے گا یعنی کہ کوبالٹ سارٹ اگلا پرشن دیکھیں گے آپ لوگ کہ اس میں آپ سبھی لوگ کو بتانا ہے دنکل کا نام میں سے کس سے سممند ہے وٹو سے گیٹ سے او سی جی سی سے یا آپ کے ایکزیم بینک سے تو جلدی جلدی اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ کریں گے بھائی بتائیں یہاں پر آپ کو رائٹ آنسر بتانا بھائی دیکھیں ان کا پورا نام ہے آپ کو بتا دوں ان کا پورا نام کیا تھا آرثر دنکل آرثر دنکل ان کا پورا نام ہے تو یہ کس سے سممند ہے کس کے ادھاکش ہیں کس اورگنائزیشن کے ادھاکش ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ گیٹ کے ادھاکش ہیں تو گیٹ کے ادھاکش کس سے سممند ہے بھائی گیٹ سے سممند ہے تو دنکل جو ہے نا یہ گیٹ سے سممند ہو جائیں گے آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اب جان سال کس کی خوج کے لیے جانے جاتے ہیں چیچک کی کے لیے خوج کے لیے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا پولیو کے ٹیکے کی خوج کس نے کی تھی جونس سالک نے کی تھی تو آپشن نمبر سی آپ کے پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا پرشن کو دیکھیں اور اس کا رائٹ آنسر بتائیں کہ جل میں وایو کا ایک بلبلہ کار کرتا ہے ایک اتل درپن کی طرح ایک افتل لینس کے جیسا یا ایک افتل درپن کی طرح یا ایک اتل لینس جیسا تو سب ہی لوگوں کو بتانے اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو سکتا ہے جل کی وایو کا بلبلہ جو ہے یہاں پر اس پرشن کے رائٹ آنسر بات کریں کہ جل میں وایو کا جو ایک بلبلہ کار کرتا ہے یا کس کی بھاتی کار کرتا ہے تو افتل لینس کے جیسا بھات کار کرتا ہے تو آپشن نمبر بی آپ کے پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا تو جو لوگ بھی آپشن نمبر بی کے ساتھ ہیں آپ سب ہی کا آنسر یہاں پر صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے کہ بھارتی کرشی انسردان پرشت کی ریپورٹ کے انسار بھارت میں کرشی پرشت کی چھیتروں کی سنکھیا کتنی ہیں ایپورٹن کوشن ہے پندرہ سترہ اٹھارہ یا بیس تو آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے کتنی سنکھیا ہے تو آپشن نمبر دی میں جو لکھا ہوا ہے بیس ہے کرشی پرشت کی چھیتروں کی سنکھیا کتنی ہے بھائی بیس ہے اگلا کوشن دیکھئے آپ لوگ اب اس میں آپ سبھی لوگ بتاؤں کہ بھارت کا بیسوہ پرمانو بجلی گھر کون سا ہے تارہ پور راوت بھاٹا یا آپ کے کرناٹک کا کہہ گا یا نرو را تو یہاں پر آپ کو رائٹ آنسر بتانا ہے بھائی تو جلدیلی اس کوشن کا رائٹ آنسر بتائیں گے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی کے کہہ گا ٹھیک کرناٹک کا کہہ گا اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے اور اس کا رائٹ آنسر بتائیں کہ سینٹرل ایرڈ زون ریسرچ انسٹیوٹ کہاں پر استیت ہے ہیدر آباد میں ہے یا جودھپور میں ہے یا آپ کے احمد آباد میں ہے یا بینگلورو میں ہے تو سبھی لوگوں کو بتانا ہے اس کوشن کا رائٹ آنسر بتائیں بھائی آپ کا رائٹ آنسر یہاں پر کیا ہو سکتا ہے تو جو لوگ بھی آپشن نمبر بی کے ساتھ ہیں یعنی کہ جودھپور اس پرشن کا رائٹ آنسر دے رہا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا سینٹرل ایرڈ رون ریسرچ انسٹیوٹ کہاں پر استیت ہے جودھپور میں استیت ہے تو اگلا کوشن دیکھئے آپ سبھی لوگ اب اور اس پرشن کا رائٹ آنسر بتانے کوشش کیجئے تو اس میں آپ سبھی لوگ کو بتانا ہے کہ اولمپک کے آدھر شواق میں شامل کون سے شبد ہے سیٹی ایس آلٹی ایس فورٹی ایس یہ یہ سبھی ایمپورٹنٹ کوشن ہے آپ سبھی لوگوں کو دیکھیں یاد رکھنا ہے کہ اولمپک کا جو آدھر شواق ہے اس میں سیٹی ایس بھی شامل ہے شبد آلٹی ایس بھی ہے اور فورٹی ایس بھی ہے تو اس پرکار آپ کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈ ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں گا آپ لوگ اب وش رسوارسس ہنگٹھن کے مخیالے کہاں ہے ہیڈ کوارٹر آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھائی بتائیے WHO کا ورلڈ ہیلتھ اورنیزیشن کا ہیڈ کوارٹر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہاں پر ہے تو جینیوہ میں استیت ہے ٹھیک ہے جینیوہ میں استیت ہے تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر سی کے ساتھ ہے بلکل صحیح آپ کا اتر ہو جائے گا ٹھیک ہے انتراشتی نیالے ہیڈ کوارٹر کہاں پر استیت ہے تو نیدر لینڈ کے ہیگ میں استیت ہے یہ بھی آپ کو یاد اکنا ہے آگلا پرشن دیکھیں کہ سرن کمل پرسکار کس چھیتر میں دیا جاتا ہے ساہت کے چھیتر میں سینما کے چھیتر میں شاستری سنگیت کے چھیتر میں یا تھیٹر کے چھیتر میں دیکھیں تو آپ سبھی لوگوں کو یاد اکنا ہے سرن کمل پرسکار کس چھیتر میں دیا جاتا ہے تو سینما میں دیا جاتا ہے سرن کمل پرسکار سینما دی میں دیا جاتا ہے آپ سبھی لوگوں کو یاد اکنا ہے اگلا پرشن دیکھیں کہ یدی آپ کیٹ سکین کراتے ہیں تو آپ کو کمپیوٹر کی سہتہ سے پریشن کرانا ہوگا یا کمپیوٹری کرت اکشیے اس تھلی کرتی کرانی ہوگی یا کمپیوٹر کی سہتہ سے ٹوموگرافی کرانی ہوگی یا کمپیوٹری کرت اکشیے ٹوموگرافی کرانی ہوگی تو سبھی لوگوں کو بتانے اس پرشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو سکتا ہے بتائیں تو یدی آپ کیٹ سکین کراتے ہیں تو آپ کو کمپیوٹری کرت اکشیے ٹوموگرافی کرانی ہوگی تو جن لوگوں کا بھی آنسر آپشن نومر ڈی کے ساتھ ہے آپ سبھی کا یہاں پر آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھئے کہ نملکت یوگموں میں سے کون سا ایک صحیح سمیلت نہیں ہے تو صحیح سمیلت نہیں ہے اس کا چین آپ سبھی لوگوں کو کرنا ہے بتائیے بھائی تو بھچیندری پال کے اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ پروت روحی ہیں بلکل صحیح اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں بندیشوری پاٹک کی تو یہ سماج سیوک ہیں یہ بھی بسکل صحیح ہو جائے گا گری راش کی شور کی بات کریں تو یہ صحیح تکار ہیں بلکل صحیح ہو جائے گا لیکن سندر لال بہونہ جو ہے یہ سنگیتکار نہیں ہے تو اس پرشن کا صحیح اتر آپ کا کیا ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگر پرشن دیکھئے کہ نمبر ڈی اگموں میں سے کون سمیلیت نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو جلدی عدیس پرشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ کریں گے بتائیے بھائی کون سال میں سے سمیلیت نہیں ہے بتائیے یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے تو بھائی فل فارم سے بتانا ہے یہاں پر آپ کو ایک بات یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کئی ساری فل فارم سے بھی یاد ہو جائیں گی تو آپ سبھی لوگ کو معلوم ہے کہ HDI کی فل فارم Human Development Index ہوتی ہے بلکل صحیح ہو جائے گی اس کے علاوہ PFI کی فل فارم ہوتی ہے Press Freedom Index بلکل صحیح اس کے بعد EPI کی فل فارم ہوتی ہے Environment Performance Index بلکل صحیح لیکن GHI کی فل فارم Gross Health Index نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو کیا GHI کی فل فارم ہوتی ہے آپ کو یاد دکھنا ہے Global Hunger Index Global Hunger Index جو ہے یہ GHI کی فل فارم ہوتی ہے تو آپ کا صرف 2 والا غلط ہو جائے گا اس لئے KVL2 کہاں پر لکھا ہوا ہے option number A میں لکھا ہوا ہے تو یہی آپ کے پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ اس میں آپ سبھی لوگ بتاؤ گے بھائی کہ 22 نومبر 1955 کو سوویہ سنگ کے دوارہ کیے گئے پہلے واسطیوک Hydrogen Bomb کا پرشن کا نام کیا تھا RDS 37 یا RDX 38 یا RDX آپ کے 49 یا 40 تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے option number A ہمارے اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا option number A اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ اب کہ دکشنی دروپ پر انترکش کے رہسمائی تتو دارک میٹر کا پتہ لگانے کے لیے پرثوی کی سطح سے 1400 میٹر نیچے برفیلی چٹانوں میں وشال چھدر کا ویدشالہ بنائی گئی جا رہی ہے یہ ویدشالہ جو ہے اسپیس آپجرویٹی ہے نیوٹرینو آپجرویٹری ہے یا پول آپجرویٹری ہے یا ارت آپجرویٹری ہے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے آپ سبھی لوگوں کو یاد اکنا ہے option number 20 کوشن کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا یعنی کہ نیٹرو آپزرویٹری اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ اب کہ آئیکن کیسے کمانڈ ہوتے ہیں ٹنکیت موکک مورتی یا کالپنی تو یہاں پر اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگوں کو بھی کیا دینا ہے تو option number C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا option number C یعنی کہ مورتی اگلا کوشن انٹرپول کا مکھیالے کہاں ہے پیریس لندن لیون جنیوہ یہاں پر اگر ہم لوگ بات کرنے تو لیون بھائی اس پرکار نہیں لکھا جاتا ہے لے اوز ہوتا ہے ٹھیک ہے لے اوز یہاں پر لکھنا چاہیے بتائیے بھائی تو انٹرپول کا ہیڈروکوارڈر کہاں پر ہے پیریس میں ہے لندن میں ہے لے اوز میں ہے یا آپ کے جنیوہ میں استھیت ہے تو آپ سبھی لوگوں کو یاد اکنا ہے کہاں پر استھیت ہے پیریس میں استھیت ہے انٹرپول کا ہیڈروکوارڈر کہاں پر استھیت ہے پیریس میں استھیت ہے اور پیریس کے لے اوز میں استھیت ہے تو اس پرکار آپ کے پرشن کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی کے لے اوز تو جو لوگ بھی آپشن نمبر سی کے ساتھ ہیں آپ سبھی کا یہاں پر آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا اب کچھ آپ کے ہیڈروکوارڈر میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کی اگزام میں اکثر پوچھے جاتے ہیں وہ میں آپ سبھی لوگوں کو بتا رہا ہوں چلی بھائی تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ کو یاد اکنا ہے کہ وشو سوہ سے سنگٹھن کی استھاپنا کب ہوئی اور اس کا ہیڈو کوارڈر کہاں پر ہے تو بتائیں بھائی اس کا رائٹ آنسر جو میں نے آپ سے پوچھایا دیکھیں وشو سوہ سے سنگٹھن یعنی کہ WHO ہم لوگ اس کو بول سکتے ہیں آپ کو یاد اکنا ہے کہ اس کی استھاپنا کب ہوئی تو اس کی استھاپنا انیس سو اٹالیس کو ہوئی سات اپریل انیس سو اٹالیس کو اس کی استھاپنا ہوئی وشو سوہ سے سنگٹھن کی اور اس کا مکھیلے کہاں ہے جنیوہ میں اس کا مکھیلے ہے یہ بھی آپ کو یاد اکنا ہے جنیوہ میں اس کا مکھیلے ہے اور جنیوہ کہاں ہے جنیوہ آپ کا سوزر لینڈ میں ہے یہ بھی آپ کو یاد اکنا ہے چلی تو اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں ایک اور اورنائزیشن کی تو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے یونسکو کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے یونسکو کے بارے میں آپ سبھی سے پوچھا جاتا ہے تو یونسکو کی استحاپنا کب ہوئی آپ لوگ یاد رکھو گے چار نومبر انیس سو چھالیس کو چار نومبر انیس سو چھالیس کو یونسکو کی استحاپنا ہوئی اور یونسکو کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے تو آپ سبھی لوگ بھئی یاد رکھو گے یونسکو کا ہیڈکوارٹر فرانس میں ہے اور فرانس کے پیریس میں ہے ہے کہ انتراشتی مدرکوش کی ستھاپنا کب ہوئی اور اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے تو انتراشتی مدرکوش ارثات ہم لوگ آئی ایم ایف بھی کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ اس کو بولا جاتا ہے اس کی ستھاپنا ہوئی ستائیس دسمبر کو ستائیس دسمبر کو انیس سو پیتالیس کو اس کی ستھاپنا ہوئی اس کے علاوہ اس کا ہیڈکوارٹر کا ہے تو امریکہ میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے ٹھیک امریکہ میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ امریکہ کے واشنگ گٹن ڈی سی میں ٹھیک واشنگ گٹن ڈی سی میں اس کا ہیڈکوارٹر کس کا بھائی ٹھیک آئی ایم ایف کا انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنگ ارثات انتراشتی مدرکوش کا چلی بھائی تو اس کے علاوہ آپ سبھی لوگ یاد رکھیں گے ایک اور کچھ اور میں آپ کو امپورٹن بتا دوں جو آپ کے اکثر اگزام میں آ جاتا ہے آئی ایل او کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے آئی ایل او یعنی کے انٹرنیشنل لیبر اورنائزیشن ہندی میں اگر ہم لوگ بات کریں تو انتراشتی شرم سنگٹن انتراشتی شرم سنگٹن کا ہیڈکوارٹر کہاں پرستیت ہے اور اس کی استھاپنا کب ہوئی یہ دو طرح کے پرشنا آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے انتراشتی شرم سنگٹن کی استھاپنا ہوئی گیارہ اپریل کو گیارہ اپریل کو استھاپنا ہوئی اور انیس سو انیس ایج ورش کون سی تھی انیس سو انیس اس کی ورش تھی اس کے علاوہ اس کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے تو اس کا ہیڈکوارٹر بھی جنیوہ میں ہی استھی تھے جنیوہ میں ہی استھی تھے یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے اور جنیوہ کہاں ہے بھائی سوزلینڈ میں جنیوہ ہے اس کے علاوہ جنیوہ میں کس کا ہیڈکوارٹر تو میں آپ کو بتا دوں سوزلینڈ کے جنیوہ میں انتراشتی دور سنچار سنگ انتراشتی دور سنچار سنگ کا بھی ہیڈکوارٹر ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہ بھی اگزام میں پوچھا جاتا ہے دور سنچار سنگ کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے جنیوہ میں ہے آپ نے یاد کر لیا اور اس کی استحابنہ کب ہوئی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو انتراشتی دور سنچار سنگ کی استحابنہ اٹھارہ سو پیسٹ میں ہوئی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ جو آپ سے پوچھا جاتا ہے جو important ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وش و پرتن سنگڑن آپ کو یاد رکھنا ہے تو وش و پرتن سنگڑن کی استحاقنا کب ہو یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اس کا headquarter کہاں پر ہے تو وش و پرتن یعنی کہ WO wrote trade ٹھیک ہے اس کے trade تو نہیں ہوگا یہاں پر trade نہیں ہوگا WTO میں نے آپ کو کیا بولا بھائی world trade organization نہیں ہوگا بلکہ T سے آپ کا tourism ہو جائے گا کیونکہ پریٹن کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے WTO کی آپ کو full form بتانا چاہیے تھی world trade organization تو ہے کس کی بھائی کس کو کہتے ہیں اس کا ہندی روپ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں اس کا ہندی روپ ہے وشویہ پار سنگٹن اور وشویہ پار سنگٹن کی استحاپنا کب ہوئی تھی اور اس کا headquarter کہاں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں وشویہ پارٹن سنگٹن کی تو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے وشویہ پارٹن سنگٹن کا headquarter جو ہے وہ اسپین کے میڈرٹ میں ہے اسپین کے میڈرٹ میں آپ کو یاد رکھنا ہے اور 1925 میں اس کی استحاپنا ہوئی یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ آگر میں بات کروں کہ ابھی میں آپ کو کیا بتایا تھا وشویہ پار سنگٹن تو WTO world trade organization اس کی استحاپنا 1995 میں کی گئی اور اس کا headquarter بھی کہاں پر ہے بھائی جنیوہ میں اس کا headquarter ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے تو اتنے سارے headquarter organization آپ سبھی لوگوں کو یاد رکھنا دیں آپ سبھی لوگوں کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو آپ سبھی لوگ شیئر کریں اور اس کا ہے